الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عنی صحابت من المہاجرین والانصار والذین اتباعوہم بإحسان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث کرتاس کیا ہے اس امت میں شیعہ سنی کے درمیان میں پایا جانے والا جو اختلاف ہے اس میں ایک اہم مسئلہ حدیث کرتاس کا ہے اس حدیث کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے حدیث یوم الرزیہ حدیث یوم الخمیس حدیث کتابت العلم بھی اس کو کہتے ہیں اور اردو زبان میں یہ حدیث قلم اور دوات والی حدیث کے نام سے مشہور ہوئے اور جانی پہچانی جاتی ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسال سے کچھ دن قبل صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ تم میرے پاس قلم اور دوات لے آؤ کرتاس لے آؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایک وسیعت لکھ لوں اور تم میرے بعد کبھی بھی گمراہی میں نہ پھو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اور حجت الودا کے موقع پر بلکل اسی طرح کا خدبہ ارشاد فرمایا صحابہ کے درمیان میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کے درمیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر تم قرآن اور احل البید کی اتباہ کرو گے بلکل اسی طرح آپ نے اپنے وسال سے چند ایام قبل یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لئے تم قلم اور دوات لے آؤ اب اس وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے اور کہ اس میں کیا حکم دیا آپ نے کیوں نہیں لکھوایا یہ ساری گفتگو اس حوالے سے کی جاتی ہے لیکن آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ واقعہ احل السنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے یا نہیں اور احل السنت کی بھی وہ کتابیں جو اسح القتب بادہ کتاب اللہ کہی جاتی ہے یعنی بخاری اور مسلم دیگر کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں لیکن ہم صرف ان دو کتابوں سے گفتگو کریں گے بخاری اور مسلم سے بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہیں ان کا مطن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا احل السنت کیا کہتے ہیں اور شیعہ کا کیا ماننا ہے اور ان دونوں سے ہٹ کر بھی صرف اسی طرف دیکھا جائے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے احل السنت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت والی بات ہے کیونکہ شیعہ سننی تو بات کی زمانے کی بات ہے ہم پہلے کتابوں کے اندر دیکھیں کتابوں میں کیا روایات آئی ہوئی ہیں جس پر احل السنت والجماعت کے اتفاق پایا جاتا ہے اور میں یہاں پر ہمیشہ کی طرح اہل تشریع کی کتابوں سے استمباد نہیں کروں گا اور نہیں ان کو میں یہاں پر بیان کروں گا صرف اور صرف اہل السنت والجماعت کی اسح درجے کی جو کتابیں ہیں وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ترجمہ بھی انہی حضرات کا جو ہمارے ہاں سلفی یا اہل السنت جن کو کہا جاتا ہے بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور یہ روایات موجود ہیں اور اس سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے اہل السنت والجماعت کے ایک جلیل قدر عالمی دین ہے سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے استاد حسن بن فرحان المالکی حفظہ اللہ تعالی ان کا یہ کلپ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں هذا بالتأكيد ما جرى في الغدير فامر بهذا واضح ففهمت من كلمة لا تظلم بعدها وكلمة السر لا تظلم بعدها أبدا فهمت فالدعی بأن يكفينا كتاب الله وأن النبي يهدي ويهجر هذه لا تفهم يعني أنا ما استطيع ما استطيع أن أقف مع عمر ضد النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ عمر لا استطيع هو لا يختبر السنی المحب لعمر يختبر عندك رسول الله عندك عمر النبوی رصب في الاختبار قال عمر معا حق في هذا النبوی ای النبوی في شرح مسلم جب یہ کلپ ہم نے سن لیا اس میں استاد حسن فرحان المالی کی حفظ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک محقق شخص کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعے کو اسی طرح دیکھ یعنی اگر میرے سامنے رسول الله کا فرمان موجود ہو یا ہم یوں کہیں اور آج ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش میں عصر رسول میں ہوتا کاش میں اس زمانے میں ہوتا اور میں رسول الله کا دیدار کرتا فداہ ابی و امی میرے ماں باپ ان پر قربان ہو ہم میں سے ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے اور اس کی یہ دلی تمنا اور عرضو ہے کہ میں دنیا کی ہر دولت میں چھاور کر دوں اور مجھے اس زمانے کی ایک گھڑی مجھے مل جائے اس زمانے میں چند لہہات مجھے مل جاتے اور میں رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جاتا تو جب ہر مسلمان اس کی خواہش کرتا ہے تو آپ سوچئے اگر آپ حضور کے زمانے میں رسول اللہ کے سامنے آپ عدب کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو ایک حکم دیا جاتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے غلام اے میرے بندے یہ کام کر لیں تو کیا آپ آگے سے احتراز کریں گے یہ سوال میں آپ کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے سعی بخاری کے طرق میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کروں گا اس کے بعد سعی مسلم کے سعی بخاری کی حدیث جو پہلے نمبر پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حدیث نمبر ہے ایک سو چودہ یہ جو واقعہ ہے اس واقعہ کو بھی مختصر طور پر میں بیان کرتا چلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے تم قلم اور دوات اور کاغذ لے آؤ کرتاس لے آؤ کہ میں تمہارے لئے لکھ دوں اور تم میرے بعد کبھی بھی ہمیشہ گمراہ نہیں ہوگی تو بعض افراد نے اس موقع پر کہا کہ رسول اللہ کو تکلیف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قد غلبہ الوجع رسول اللہ کی اوپر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے ہمارے لئے حسبنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے لوگوں نے وہاں پر اختلاف کیا تو کسی نے کیا جملہ کہا اور کسی نے یہی بات کہی کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے رسول اللہ پر رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے اور بعض نے یہ کہا کہ قلم اور دوات قریب کر دو تاکہ رسول اللہ ہمارے لئے لکھ دیں یعنی اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے موجود نہیں تھی یہ دو رائے وہاں پر آپس میں نزا ہو گیا ہے ایک رائے یہ تھی کہ رسول اللہ تکلیف میں ہے دوسری رائے یہ تھی کہ قلم اور دوات دے دینا چاہیے اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے وہاں پر موجود نہیں ہے یعنی جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان سب سیستم بات یہی ہوتا ہے کہ کوئی تیسری رائے یہ نہیں ہے کہ جناب کچھ کہا گیا ہو بلکہ حجر کے الفاظ ہے اور حجر کا جو بھی معنی آپ یہاں پر کریں ہزیان کریں یا یہاں پر آپ چھوڑنے کا معنی کریں کوئی بھی لفظ یہاں پر آپ کریں لیکن بارحال یہ دو اصولی موقف سامنے آتے ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں بعض نے یہ کہا کہ ان پر رسول اللہ پر تکلیف ہے اور ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اور یہ جملہ کہنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور ایک گروہ ان کے ساتھ ہو گیا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں رسول اللہ کے لئے قلم اور دوات قریب کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے لئے لکھ لیں اس کے علاوہ کوئی تیسرا قول ہمیں نظر نہیں آتا ہے صحیح روایات کا تطبع کرنے سے ایک سو چودہ نمبر پر جو حدیث ہے بخاری کے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دو آرہ ہیں اس کے علاوہ کوئی تیسرے رائے موجود نہیں ہے یہی دو آرہ ہیں حدیث نمبر ایک سو چودہ ہے عبداللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں عن ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ویڈیو اگر طویل بھی ہو جائے تو اس کو ہم مختلف حصوں میں کر لیں گے اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ہی پروگرام کے اندر میں سارے اس پر جو اعتراضات بنتے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں اس سیشن کے اندر یا اس ویڈیو میں صرف میں وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یعنی تمام روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ایک مجموعی طور پر جو اس سے استمباد ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا باقی جو اس پر جو اعتراضات ہیں مثلا اس حدیث کے راوی صرف ابن عباس رضی اللہ عنہ کیوں ہیں یا اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس ساری جو گفتگو ہیں جو ارد گرد کی ابحاثیں وہ بعد میں جو اگلا سیشن ہے اس میں رکھوں گا پہلی تاکہ کلیر ہو جائے آپ کے دماغ کے اندر اور جو شکوک و شبہات ہیں اس کا خاتمہ ورنہ ساری باتیں اگر ایک ویڈیو میں آ جائے تو وہ آپ کے دماغ میں کچھ اور ایک کچڑی بن سکتی ہے ایک سو چودہ نمبر کی حدیث ہے ابن عبداللہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سامانے کتابت لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں میرے لیے تم کتاب لے آؤ کتاب سے مراد یہ کہ کوئی صحیفہ لے آؤ کوئی کرتاس لے آؤ تاکہ میں اس میں تمہاری لیے ایک تحریر لکھ دوں میرے بعد تم گمرا نہ ہو سکتے یعنی رسول اللہ اپنے وسال سے قبل ایک تحریر لکھنا چاہتے ہیں ایک وسیعت لکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں مکمل طور پر واضح شفاف لفظوں میں ان کو ہدایت رستہ سمجھ میں آ جائے اب اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے نئی لکھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی فرض کام نہیں تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ بھی اگر فرض ہوتا تو پھر آپ اس کو ضرور لکھتے اس اعتراض کو میں بعد میں اڈریس کروں گا اور اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی یہاں تک کہ رسول اللہ نے وسیعت لکھنے کا ارادہ فرمایا قال عمر تو حضرت عمر نے کہا اِنَّ النَّبِيَ غَلَبَهُ الْوَجِدِ